یہ مووی ایک سچی کہانی پر مبنی ہے یہ پلین کریش کی ایک سیوائیول سٹوری ہے یہ سٹوری ہمیں کمی حمد نہ ہارنے اور مشکل سے مشکل حرات کا سامنا کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے اس کہانی کے آغاز میں ہمیں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کارلٹو پائس ہوتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ آج سے بیس سال پہلے جو حاصل ہو میں اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتا لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم بیس سال پہلے اس حاصل میں آپ کی جگہ مجود ہوتے تو ہم کبھی زندہ نہیں رہ پاتے لیکن میں ایسا نہیں سوچتا اس حاصل میں میں نے خدا کو اپنے بہت قریب پایا میں نے دیکھا کہ قدرت کسی دھرم کسی رسمہ رواج کو نہیں مانتی ہمیں قدرت کے مطابق چلنا بڑتا ہے اور اب یہاں سے کہانی جاتی ہے پلش بیک میں یعنی کہ بیس سال پہلے اور آج تاریخ ہوتی ہے تیرہ اکتوبر سن انیس سو بہتر اور یہاں پہ دکھایا جاتا ہے ایک میچ کھیلنے چلی جا رہی ہوتی ہے ان کی فلائٹ انڈیس ماؤنٹن کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے دراصل انڈیس ماؤنٹن دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹن رینج ہے اور ان کو اچانک سے ایک بہت زوردار چھٹکہ لگتا ہے جس کی وجہ سے ساری ٹیم بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے اور اس چھٹکہ لگنے کے بعد دراصل ان کا پلین آؤٹ اوف کنٹرول ہو گیا ہے اور اب پائلٹس کو سمجھ میں آگئی ہے کہ ان کا پلین جل ہی کریش ہونے والا ہے تب ہی ان کے پلین کا بیک والا ونگ پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا جاتا ہے جس کی وجہ سے پلین کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں پچھلے حصے والے پیسنجر ہوا میں بہت تیزی سے اٹھتے ہیں اور اتنی اچائے سے گرنے کے بعد اب یہ زندہ نہیں رہ سکتے اور اس چھٹکے کے نتیجے میں یہاں پہ بہت سے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں انٹونیو پلین کے ریڈیو سے اپریٹر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ انہیں اپنی اگزیکٹ لوکیشن بتا سکے اور انہیں مدد مل سکے لیکن پائلٹ اسے بتاتا ہے کہ ریڈیو کی بیٹری ڈیٹ ہو چکی ہے یعنی وہ اب یہاں پر کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے باقی بچے ہوئے پیسنجر کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں صبح کوئی نہ کوئی ریسکیو کرنے لازمی آئے گا کیونکہ اب یہاں رات ہو چکی ہے اور رات کے ٹائم یہاں پر انہیں کوئی ریسکیو نہیں کر سکتا کیریسن کہتا ہے کہ ہم جہاز کی سیٹ پر لگے ہوئے لیدر اور فارم کو نکال کر ایک بلینکٹ کی طرح یوز کر سکتے ہیں سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے لیکن رات کو یہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ گر جاتا ہے یہاں پر ٹمپریچر لگ بک مائنس تیس اور مائنس چالیس کے درمیان میں ہوتا ہے لیکن یہ لوگ کسی نہ کسی طرح یہاں پر ایک رات گزار لیتے ہیں اور اگلی صبح انٹونیو ایک کرو میمبر کے پاس جاتا ہے جو بچ جاتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کوئی فلیئر گن ہے تاکہ جب کوئی انہیں بچانے آئے تو وہ یہ فلیئر گن جلا کے انہیں اپنی لوکیشن بتا سکے لیکن وہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کوئی فلیئر گن نہیں ہے ریڈیو کی بیٹری پلین کے ٹیل والے حصے میں ہے جو حصہ ٹوٹ کر گر چکا ہے اور انہیں نہیں پتا کہ وہ حصہ کہاں پر ہے اور ان سے کتنی دور ہے لیکن انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی بچانے یہاں پر ضرور آئے گا کیونکہ ایک پورا پلین کریش ہوا ہے اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ باقی ڈیڈ پوڈیز کو باہر لے آیا جاتا ہے کالیٹوس وہی آدمی ہے جو ہمیں یہ پوری سٹوری سنا رہا ہے یہ سارے مرے ہوئے لوگ ان کے اپنے ہیں جو ایک دن پہلے ان کے ساتھ ہس کھیل رہے تھے اور اب اس دنیا میں نہیں رہے یہاں پر ان کے پاس کھانے پینے کی بہت کم چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر ان کے پاس بہت ساری سیکریٹ ہوتی ہیں یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کی آواز آتی ہے یہ سب کے سب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ بادل ہونے کی وجہ سے ہلیکوپٹر میں موجود لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے اور یہ بھی ہلیکوپٹر کو نہیں دیکھ پاتے انہیں صرف ہلیکوپٹر کی آواز آتی ہے اور اس طرح سے انہیں ایک اور رات اس خون جما دینے والی سردی میں گزارنی پڑتی ہے ان کے پاس یہاں پر زیادہ پانی نہیں ہوتا اور وہ پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے سٹیل کی ایک شیٹ بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر برف ڈالتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی پڑھنے کی وجہ سے یہ برف پگل جائے لیکن اب یہاں پر سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ بڑتی ہوئی ٹھنڈ ان سے اب برداشت نہیں ہو پا رہی تب ہی انہیں یہاں پر ایک جہاز نظر آتا ہے یہ سب کے سب یہ جہاز دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا جہاز کی طرف آوازیں لگاتے ہیں ہاتھ لاتے تاکہ وہ انہیں دیکھ لیں لیکن یہ جہاز ان کے سامنے سے گزر جاتا ہے اور یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ اگلی صبح یہاں پر ہلیکاپٹر سائیں گے اور انہیں یہاں سے لے جائیں گے یہ سب لوگ یہاں پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں صبح ہوتے کے ساتھ ہی یہ سب باہر بیٹھ جاتے ہیں لیکن بہت وقت گزرنے کے بعد بھی یہاں پر کوئی ہلیکاپٹر نہیں نظر آتا اب یہاں پر شام ہو جاتی ہے اور کوئی ہلیکاپٹر نظر نہیں آتا یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں ہلیکاپٹر نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ سب بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اب انٹونیو اس باکس کو کھولتا ہے جس میں انہوں نے راشن جمع کر رکھا تھا لیکن یہ سب راشن وہ رات کو کھا چکے ہوتے ہیں لیکن اب انٹونیو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے صرف یہی چیزیں تھی لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب سارا راشن ختم ہو چکا ہے ان کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے انہیں ریڈیو کی بیٹری ڈھونڈنا پڑے گی جو جہاز کے پچھلے والے حصے میں تھی تاکہ یہ ریڈیو سے یہاں پر کسی سے رابطہ کر سکیں اور اپنی لوکیشن کے بارے میں بتا سکیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ جہاز کا پچھلا حصہ ان سے کتنی دور ہے لیکن اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ان میں سے کچھ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جہاز کے پچھلے حصے کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھیں گے لیکن جیسے ہی کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں وہاں پر برف کی ایک بہت گھیری گھائی ہوتی ہے جس میں سے کچھ لوگ گرنے ہی والے ہوتے لیکن باقی لوگ انہیں بچا لیتے ہیں اور یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ اب آگے جانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ رات ہونے والی ہیں یہ سردیاں ہیں جہاں پر دن چھوٹے اور راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں یہ سب اس جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر یہ رکے ہوتے ہیں یہ سب رات پلین کے ٹوٹے وے ٹکڑے میں گزارتے ہیں ورنہ یہ سب یہاں پر کپ کے سردی میں مر جاتے ہیں اب انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ انہیں بچانا اب بہت مشکل ہو گیا ہے اگلی صبح نینڈو کی بہن جو بہت زیادہ زخمی ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے نینڈو کہتا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ آئی رات لکنا چاہتا ہوں اگلی صبح ہم اسے دفنا دیں گے نینڈو نے اپنی بہن اور اپنی ماں دونوں کو کھو دیا ہے اب نینڈو بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے نو دن گزر جانے کے بعد یہاں پہ باقی لوگوں کی حمد بھی ٹوٹ جاتی ہے اب ان کے پاس راشن بھی ختم ہو چکا ہے نینڈو کہتا ہے کہ ہمیں مرتا لوگوں کو کھانا ہوگا کیونکہ اب ہمیں یہاں پہ سروائف کرنا ہے اور اب ہمیں یہاں پہ کوئی دھونے نہیں آئے گا لیکن نینڈو کی یہ بات سن کر سب بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کوئی بھی اپنوں کی ڈیڈ بوڈیز کو نہیں کھانا چاہتا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اگلی صبح جب یہ سب لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام رابرٹ کینسن ہوتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ تم سب کو مجھ سے ایک پرامس کرنا ہوگا اگر میں مر گیا تو تم لوگ میری ڈیڈ بوڈی کو کھا لینا تاکہ تم سب زندہ رہ سکو ورنہ میں بھوت بن کر تم سب کو مار ڈالوں گا یہ سن کر سب بہت زیادہ ہستے ہیں لیکن آہستہ آہستہ سب اسی چیز کی طرف غور کرتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے اپنی ڈیڈ بوڈیز کو کھانا ہوگا یہ سب کے سب اٹھ کر باہر جاتے ہیں یہ دس دن سے بھوکے ہیں انہوں نے دس دن سے کچھ بھی نہیں کھایا اور انہیں پتہ ہے اگر انہوں نے مزید ایک دو دن نہیں کھایا تو یہ سب مر جائیں گے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اس چیز پر راضی نہیں ہوتے وہ کہتے کہ ہم ڈیڈ بوڈیز کو نہیں کھا سکتے اگر ہم نے ڈیڈ بوڈیز کو کھایا تو ہم انسان نہیں رہیں گے ہم آدم خور بن جائیں گے لیکن نینڈو جانتا ہے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ سب کے سب مر جائیں گے اب ان سب کے اندر انرجی آ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے بہت وقت کے بعد کچھ کھایا ہے اور ان میں سے تین لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ پلین کے پچھلے والے حصے کو ڈھونڈنے کے لیے آگے جائیں گے تاکہ وہ ریڈیو کی بیٹری ڈھونڈ سکیں اور یہاں سے ریڈیو سے رابطہ کر سکیں اور پورا دن پیدل چلنے کے بعد یہ تینوں جو بیٹریز ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں یہ تینوں ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ رات کو ہم یہاں پر آرام کریں گے یہاں پر دکھایا جاتا ہے جہاز کے جس حصے میں یہ لوگ رات گزارتے ہیں یہ اپنے بچے کچھ سمان سے آگ جلاتے ہیں اور انہیں خود کو گرم کرنے کے لیے اپنے ڈالرز بھی جلانا پڑتے ہیں یہاں پر انہیں حساس ہوتا ہے کہ جب خدرت اپنا کہہ ڈھاتی ہے تو انسان کی کوئی بسات نہیں انسان خدرت کے آگے مجبور ہے یہاں پر جو کارلی ٹوز ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تب ہی ہم ابھی تک زندہ بچے ہوئے ہیں یہ سب رات میں سو جاتے ہیں اور رات میں اچانک سے ان کے پلین کے ٹکڑے میں جس میں یہ سو رہے ہوتے ہیں وہ تیزی سے وائبریٹ کرنے لگ جاتا ہے دراصل پہاڑ کی چوٹی پہ اوپر سنو سلائڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ برف کا طفان آ جاتا ہے اور بہت ساری سنو ان کے پلین کے ٹکڑے کے اوپر آ کے گرتی ہے کچھ سنو پلین کے ٹکڑے کے اندر بھی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ سنو کے اندر دب جاتے ہیں یہ لوگ اب باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ باہر بہت تیز برف کا طفان ہے کچھ دن گزر جانے کے بعد طفان بلکل تھم جاتا ہے اور کچھ لوگ برف کو کھوڑ کر اوپر آ جاتے ہیں یہاں پر کارلی ٹوز ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو آج کتنے دنوں بعد سورج نکلا ہے خدا ہمارے ساتھ ہے ہم بچ جائیں گے حالانکہ یہاں پر آٹھ لوگ اس حاصل میں مر جاتے ہیں اب انہیں یہاں رہتے ہوئے پچاس دن ہو گئے ہیں اب سردیاں بھی کچھ کم ہو گئے ہیں یعنی کہ اب دن لمبے ہو گئے ہیں اب یہ لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ یہ اب آگے بڑھیں گے یہ لوگ پلین کے اس حصے کو ڈھونے گے جس میں بیٹریز ہیں انہیں کسی بھی حالت میں وہ بیٹریز چاہیے یہ لوگ ایک پلین بناتے ہیں یہ لوگ تین لوگوں کو آگے سفر کے لیے بھیجتے ہیں انہیں کچھ سامان اور کافی سارے گرم کپڑے دیتے ہیں یہ تینوں لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ اگر انہیں ٹیل نہیں ملی تو یہ آگے کا سفر جائے رکھیں گے اور ان پہاڑی درو سے آگے جانے کا راستہ تلاش کریں گے کچھ دیر سفر کرنے کے بعد ان تینوں کو جہاز کا وہ پارٹ مل جاتا ہے جس میں بیٹری ہوتی ہے ان تینوں کو یہاں پر کچھ کھانے کا سامان یعنی چوکلٹس بھی ملتی ہیں لیکن یہ بیٹریز بہت زیادہ بھاری ہوتی ہیں اور یہ اتنی بھاری بیٹریز کو لے کر واپس اس جگہ پر نہیں جا سکتے ہیں اس لئے یہ لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک جا کر اس آدمی کو لے کر آئے گا جو ریڈیو کی بیٹریز کو جوٹ سکتا ہے کیونکہ پلین کا دوسرا ٹکرا ان سے زیادہ دون نہیں ہوتا یہ صرف تین گھنٹے کے پاسلے پر ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد اب بھی ریڈیو آن نہیں ہوتا اور یہ چاروں یہاں سے واپس اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں نینڈو کہتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے آگے جا کر خود راستہ تلاش کرنا پڑے گا اور اب یہاں پر طفان بھی شروع ہو جاتا ہے نینڈو اب یہاں سے کیسے نہ کیسے نکلنا چاہتا ہے انہیں یہاں پورے 61 دن ہو گئے ہیں نینڈو یہاں پر سلیپنگ بیکس بھی بناتا ہے نینڈو اور اس کے دو دوز جن کا نام اینٹینیو اور ٹینسن ہوتا ہے اس کے ساتھ آگے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور جب یہ تینوں آگے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس کارلی ٹوس آتا ہے کارلی ٹوس کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم تینوں ہری ہری گھاٹیوں میں پہنچ چکے ہو تم لوگ فکر نہ کرو تمہیں راستہ ضرور مل جائے گا اور یہ تینوں اب آگے بڑھ جاتے ہیں دو دن کا طویل راستہ تے کرنے کے بعد یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سامنے سارے جگہ پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں اینٹینو یہ دیکھ کر بہت زیادہ اسداز ہو جاتا ہے وہ وہی پر لیٹ جاتا ہے وہ اب حمد ہار چکا ہے نینڈو ہار نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ اوپر والا ہمارا امتحان لے رہا ہے اور جب ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو کئی سالوں بعد ہم یہ پل یاد کر کے خود پر پخر محسوس کریں گے نینڈو ڈیسائٹ کرتا ہے کہ ہم اینٹینیو کو واپس بھیج دیں گے تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ راشن بس سکے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ اینٹینیو کو واپس بھیج دیتے ہیں اور یہ دونوں اپنے مشکل سفر پر آگے نکل جاتے ہیں مسلسل بارہ دن تک پیدل چلنے کے بعد یہ آخر کار ان برف کی پہاڑیوں کو چیرتے ہوئے ایک خوبصورت ہری گھاٹی میں پہنچ جاتے ہیں یہاں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک پہاڑوں میں فسے ہوئے ہیں جنہیں یہاں رہتے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں اب ان کی حمد ٹوٹ چکی ہے اور یہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں ان کا راشن بھی ختم ہو چکا ہے لیکن تب ہی یہاں پر انہیں ہلیکاپٹر کی آواز سنائی دیتی ہے یہ سب کے سب باہر نکلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ آرمی کے ہلیکاپٹر انہیں بچانے کے لیے آ گئے ہیں ان ہلیکاپٹر میں نینڈو اورس کا فرینڈ بھی ہوتے ہیں یہ سب خوشی سے ناشنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اب انہیں پتا ہے کہ انہیں بچا لیا جائے گا اور یہاں پر کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر ہمیں کارلی ٹوز کو دکھایا جاتا ہے جو یہ سب کہانی سنا رہا ہوتا ہے کارلی ٹوز بتاتا ہے کہ ہم وہاں پر دوبارہ گئے انیس سو بہتر کے اس سچے حاثے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انتیس لوگ مر گئے تھے اور صرف سولہ ہی زندہ رہے تھے اس حاثے کو میریکل آف اینڈیز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک میریکل سے کم نہیں تھا اس حاثے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کا وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے اسے کبھی حمد نہیں ہارنا چاہئے اسے حالات سے ہمیشہ لڑنا چاہئے امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی